السلام مولی کمور رحمت اللہ برکاتو میرے نام محمد سمیر میں دیہار سے کہہ جلس بور رہا ہوں ایک سوال ایسے جوہر کی چار رکعت کی نماز میں دو رکعت میں تطعیات کے لئے بڑھتے ہیں امام شہر لیکن بیٹھے نہیں بھول سے کھڑے ہو گئے ہیں اور مقتدی گتما دے رہے ہیں تب ہی امام شہر نے نید دے تھے ہیں اسی طرح چار رکعت لگا کر پڑ دیئے ہیں اور لاکھ میں سبزہ سہو کے لئے کیا یہ نماز ہو جائے گی پرانہ حدیث ہے اور جہاں کے لئے یہ جب اللہ خائے یہ ہمارے گھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی امام نماز پڑا رہتے ہیں چار رکعت والی نماز اور چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد بیچ میں تشہود کے لئے بیٹھنا ہوتا ہے امام صاحب نہیں بیٹھے ان کو لکمہ دیا گیا کھڑے ہو گئے اور لکمہ انہوں نہیں لیا اور واپس نہیں بیٹھے اور چار رکعت پڑھنے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا ان کا پوچھنا ہے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے تو دیکھیں بلکل صحیح ہے جس امام صاحب نے بھی ایسا کیا ہے بلکل ٹھیک کیا انہوں نے یہ بلکل حدیث کے مطابق کیا ہے سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کی اور کئی سندے ہیں کئی ترک ہیں یہاں جو طریق ہے کچھ مسئلہ ہے لیکن شیخ علبانی رحمہ اللہ نے کئی ترک اور کئی سندوں کو دیکھتی ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث امر ایک ہزار چھتیس اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي رَقَاتِهِ کہ جب امام دو رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے یعنی چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے تشاویت کے لئے اگر وہ کھڑا ہو جائے غلطی سے کھڑا ہو جائے فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ أَن يَسْتَوِيَ قَائِمًا اگر مکمل کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آجائے خود یاد آجائے کہ پیچھے سے کسی نے لکمہ دے گیا ابھی کھڑا ہی ہو رہا تھا اچانک اس کو یاد آگیا کہ نہیں کھڑا نہیں ہونا ابھی تو بٹنا ہے یا کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ فوراں کسی نے پیچھے سے لکمہ دیا اور اسے ان کے فوراں بیٹھ گیا فَلْ يَجْلِسْتَو بیٹھ گیا سمجھ رہے ہیں دوسری رکعت میں غلطی سے امام کھڑا ہو رہا ہے فوراں اسے یاد آجائے تو وہ بیٹھ جائے فَإِن ذَكَرَ قَائِمًا لیکن اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا فَلَا يَجْلِسْتَو وہ اب نہ بیٹھ گیا بھلے پیچھے سے لوگ لکمہ دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر امام مکمل کھڑا ہو گیا تو اب وہ نہ خود بیٹھے گا نہ پیچھے والے اس کو بٹھا سکتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا اب اس کے ساتھ پیچھے کے سارے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا گیا اس کو بٹھا نہیں سکتے فَلَا يَجْلِسْتَو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یجلس اگر کھڑا ہوگے تو بیٹھیں اور یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے لئے کیا کرنا ہوگا جب نماز ختم ہوگی تو آخر میں دو سجدے کر لے گا تو آپ نے جو بتایا ہے جس امام کے بارے میں تو انہوں نے تکلکل اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور مقتدی حضرات اتنے زدی ہوتے ہیں کہ زبردستی امام صاحب کو بٹھا کر ہی رکھتے ہیں یعنی بہت سارے ایمہ جن کو یہ مسئلہ پتا ہے یہ حدیث پتا ہے اگر وہ کھڑے ہوگے ان کو پیچھے سے بربقت کسی نے لکمہ نہیں دیا اور مکمل کھڑے ہوگے تو چونکہ ان کے علم میں یہ حدیث ہوتی ہے اس لئے وہ بعد میں لیڑ سے لکمہ دینے کے بعد ہی نہیں بیرتے وہ کھڑے رہتے ہیں لیکن مقتدی حضرات کے مسئلہ معلوم نہیں ہوتا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بھی کوئی غلطی ہو ہم لکمہ دے کے اس کو صدار سکتے ہیں اگر دو رکھت میں بیٹھنا تک کھڑا ہوگیا تو لکمہ دے کے ہم اس کو بٹھا دیں گے ایک مزید کے بارے میں یہی پسنن آیا کہ امام صاحب نے برکل یہی غلطی کی ان سے یہی چوک ہوئی کہ دو رکھت کے بعد بیٹھنے کے وجہے وہ کھڑے ہوگے تو چوکے وہ مکمل کھڑے ہوگے اس لئے وہ لکمہ انہوں نے نہیں لیا ہوگے بیٹھنے کے لئے وہ کھڑے نہیں ہوئی اس امام کو بیٹھنا پڑا تو یہ بہت عظیب زدی قسم کی لوگ ہوتے ہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو امام کو فالو کرنا چاہیے اگر کوئی شخص مسلح پر کھڑا ہے وہ کیسا کر رہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اگر اس کو مسئلہ نہیں پتا ہے تو نماز پیرنے کے بعد آپ بات چیت کریں لیکن جب تک وہ نماز پڑھا جب تک کیسے کر رہا ہے اس کو فالو کریں اگر اسے مسئلہ نہیں پتا تھا جو بھی ہے وہ سلام پیرنے کے بعد اسے بات چیت کریں لیکن اگر وہ مسئلہ پر کھڑا ہے تو جیسے کر رہا ہے ویسے مقتضی حضرات کو کرنا چاہیے تو یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ اگر مکمل کھڑا ہو گیا تو بیٹھنا نہیں چاہیے اس کو لاشت میں دو سجدہ کر لے گا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے اس لئے اگر کسی امان نے عمل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں کیا امید ہے کہ آپ کے جواب ملے گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز ڈیوز 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 ڈیوز